اس سال آزمین حج کی تعداد اور طریقہ کار کیا ہوگا سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیان نے کہا ہے کہ اس سال آزمین حج کی تعداد کا تعیون سیعت و سلامتی کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا الربیان چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے الربیان نے کہا ہے کہ سعودی قیادت کی انتہائی خیش ہے کہ حج کے تمام کام پر سکون محول اور امن و سلامتی کے ساتھ انجام دیے جائیں انہوں نے کہا کہ سیعت کے اداروں کے تعمل سے آزمین کی تعداد کے بارے میں جائزے لیے جا رہے ہیں وزیر حج کا کہنا تھا کہ آزمین حج کی سیعت و سلامتی سب سے مقدم ہے موتبر سیعت ریپورٹوں کی بنیاد پر ہی اس کا فیصلہ ہوگا اور حج کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ مجد الہرام میں انتہائی گنجیش کے ساتھ سب کے لیے عمرے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں حرمین شریفین انتظامیہ کے ساتھ مکمل تامن سے فیصلے لیے جا رہے ہیں ڈاکٹر طفیق عربیہ نے عمرہ زہرین سے اپیل کی ہے کہ وہ اعتمیرنا یا توقعنا ایپ کے ذریعے اجازت نام حاصل کریں یاد رہے کہ ڈاکٹر طفیق عربیہ نے اس سے قبل ٹویٹ کیا تھا کہ دو بار سے قبل وبا کی وجہ سے عمرہ موطل کر دیا گیا تھا لیکن اب کوئی بھی شخص عمرہ کر سکتا ہے علاوہ عزی وزارت حاج عمرہ نے عمرہ زہرین کو میاری خدمات فراہم کرنے اور مقامی کمپنیوں اور اداروں کے مسائل حل کرنے کے لیے تین سو پچپن سے زیادہ عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو کام کرنے کا گرین سگنل دیا ہے الوطن اخبار کے مطابق وزارت حاج عمرہ نے عمرہ سیکٹر میں مصبت محول برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں ریہے سے متعلق ریہت بحال کرنے کے ساتھ موطل عمرہ کمپنیوں اور اداروں کی فیلوں پر نظر ثانی کی ہے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو پلیس چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ